پیراگراف نمبر سکس پڑھتے ہیں جسٹس ڈیمارٹس جسٹس تقاضہ کرتا ہے ڈیٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ کہ اسے قائم رکھنا چاہیے انال دا سرکمسٹانسز تمام حالات میں ایون ایف خواہ اٹ یہ خواہ یہ گوز جاتا ہو اگینسٹ مخالف ونز اون سیلف آپ کے اپنے خلاف اور ونز فیملی یا خاندان اور ریلیشنز یا رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو انصاف تقاضہ کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے چاہے یہ آپ کے اپنے خلاف یا خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو آلو فیز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاجڈ اپنی پوری زندگی اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاجڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کیے ادل پیپلز افیر دوسرے لوگوں کے معاملات کے وید جسٹس انصاف کے ساتھ انڈ ٹولڈ اور بتایا ہز کمپینینز اپنے صحابہ کرام کو اگر تر App Her turn ہم اپنی پوری یا تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے ججڈ فیصلے کیے وید جسٹس انصاف کے ساتھ کیے فیرز معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے اور صحابہ کرام کو آدل بننے کا ٹول بتایا It is reported بیان کیا جاتا ہے It is reported present indefinite tense ہے It is reported بیان کیا جاتا ہے By حضرت علی حضرت علی یہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں that اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا when to when to men come to you جب آپ کے پاس دو آدمی آئیں for judgment فیصلے کے لیے never decide کبھی فیصلہ مت کریں in favor of one ایک کے حق میں without hearing the arguments of the other دوسرے کے دلائل سنیں بغیر اگر آپ کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تو دوسرے کے دلائل سنیں بغیر کبھی ایک کے حق میں فیصلہ مت دیں یا کریں never decide فیصلہ مت کریں it is then most likely it is then most likely اس بات کا زیادہ تب زیادہ امکان ہے اس بات کا تب زیادہ امکان ہے you will know the truth کہ آپ سچ جانیں گے will know یہاں پہ future indefinite tense ہے activities کا جب آپ کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے کے دلائل سنیں بغیر کبھی ایک کے حق میں فیصلہ مت کریں تب ہی یہ زیادہ ممکن ہے کہ آپ سچائی جانیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو reported حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saying نے فرمایا any ruler کوئی حکمران who closes بند کرتا ہے his door اپنا دروازہ on poor غریبوں پر the needy حاجت مندوں and the destitute اور مفلسوں پر کوئی حکمران جو اپنا دروازہ غریبوں حاجت مندوں اور مفلسوں پر بند کرتا ہے اللہ closes his door اور اللہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے on him اس کے اوپر اس پر when he becomes جب وہ ہو جاتا ہے needing and destitute حاجت مند اور مفلس کوئی حکمران جو غریبوں حاجت مندوں اور مفلسوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ خود حاجت مند اور مفلس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں یہاں تک ہمارا پیراگراف نمبر سکس بھی کمپلیٹ ہو گیا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسے بہت اچھے سے یاد کریں گے اور اس سے پہلے سبق کو بھی بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا اور اپنے ٹائم کو بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے یہ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان تمام کو لکھیں اپنی کاپی کے اوپر اور پھر ان کے میلنگز لکھیں اور پھر انہیں یاد کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے تیار ہوگا اور پھر ملتے ہیں اللہ حافظ